اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردستہ پالیشر شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ڈل ڈسکی سکن کے لیے بہت زبردست ہے وائٹننگ پالیشر ہے اس کے علاوہ ایک اور پالیشر شیئر کروں گی جو کہ سپیشلی بنایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے جن کی سکن پہ بہت زیادہ پمپلز ہوتے ہیں سن ڈیمیج ہوتا ہے یعنی ریز کی وجہ سے ان کی سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جناب چلیں کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر لیں اور آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں جی پروڈکٹ بھی اور اس کی پرائسز بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی اور جو ڈل سکن ہوتی ہے ڈسکی سکن ہوتی ہے اس کو وائٹننگ کی طرف لے جانے کے لیے یہ سپیشل پالیشر ہے جو کہ مونٹچ کمپنی کے ہیں سمال پالیشر کی یہ کٹس ہیں ان کی بہت سارے ڈیفرنٹ فلیورز میں ہیں ان کی ایک ویڈیو میں پہلے بنا چکی ہوں وہ ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جس میں ان کا ایلو ویرا ان کا زافرانی وائٹمین ای گولڈ سٹراؤبری منٹ لوینڈر پالیشر شامل ہے اچھا ہر فلیور جو ہے وہ ایک سپیسیفک سکن کے لیے بنایا گیا ہے اور بہت ہی زبردست اور کمال کے ریزلٹ ہیں اس کے ساتھ ان کا یہ وائٹنگ پاورڈر سکن شائنر اور سودھنگ لوشن بھی اس میں یوز ہوگا آج جو دو پالیشر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک تو کلر مجھے بہت ہی بسند آیا تھا لیوینڈر پالیشر کا اور دوسرا ہے جی منٹ پالیشر جو کہ بلیو کلر میں ہے لیوینڈر جو ہے وہ پرپل میں ہے اور منٹ بلیو کلر میں ہے اور اس کے ساتھ یہی تین پروڈکٹس میں نے یوز کرنی ہے سب سے پہلے جو پالیشر میں بناوں گی وہ ہے جی لیوینڈر پالیشر جس کا کلر جتنا خوبصورت ہے نا اتنا ہی خوبصورت ریزلٹ ہے اپنے ریزلٹ دیکھے بغیر ویڈیو کو بلکل بھی بان نہیں کرنا سب سے پہلے جی ہاف ٹی سپون میں نے پاورڈر لے لیا اور اس میں ٹو ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا ہے جی ڈیویلپر ٹونٹی والیم جو کہ اس کٹ میں شامل ہے یہ جو منی کٹ ہے نا اس میں شامل ہے اور یہ جو تمام ان کے فلیور ہیں نا ان میں وائٹمین ای ٹو ففٹی روپیز میں گولڈ اور زافرانی ٹری ففٹی روپیز میں اور باقی تمام فلیور جو ہیں وہ ٹری ہنڈرڈ روپیز میں ہے اتنا فورڈبل پالیشر ہے کلر اب آپ دیکھیں یہاں پہ صرف ابھی پاورڈر اور ڈیویلپر ہی میں نے مکس کیا اس میں اب وائٹنگ پاورڈر وغیرہ جو ہے میں بعد میں ایڈ کروں گی یہاں پہ جی میں ہاف ٹی سپون اس میں وائٹنگ پاورڈر ایڈ کروں گی سوڈنگ لوشن تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا ہی شائنر ایڈ کروں گی تقریباً دو دو ڈروپس دونوں چیزوں کے اچھا یہ لیوینڈر پالیشر جو ہے وہ سکن کو لائٹن اپ کرتا ہے سکن کو بڑا اچھا فریش کر دیتا ہے جن کا کمپلیکشن تھوڑا ڈارک ہے یا پھر جن کی سکن بہت ڈل ہے وہ لیوینڈر پالیشر جو ہے وہ یوز کریں تو ان کو بہت ویزیبل ریزرلٹس ملیں گے میں آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھاتی ہوں اچھا یہ جو میں نے اس میں تین ایکسٹر پروڈکٹس یوز کی ہیں جس میں سوڈنگ لوشن شائنر اور وائٹنگ پاورڈر ہے یہ ٹو تھرٹی روپیز میں ایچ ملے گا آپ کو اور پالیشر کی پرائز جو ہے وہ سیپریٹ ہے یہاں پہ جی میں کلنزنگ کر رہی ہوں کلنزر بھی جو ہے نا میں نے مونٹچ کا ہی یوز کی ہے کلنزر اگر آپ یوز کر لیں تو آپ کی سکن سے تمام ڈسٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پالیشر کا ریزرلٹ جو ہے نا وہ بہت زبردستہ آتا ہے کلنزر بھی اگر آپ پر چیز کرنا چاہیں یہ بھی آپ کو ٹو تھرٹی روپیز میں ملے گا اچھا میں کوئی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کروں گی آپ خود لائف ریزرلٹ دیکھے گا اچھا جی کلنزنگ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے آپ کی سکن جو ہے وہ پرپیر ہے کہ آپ اس کے اوپر پالیشر لگائیں اور آپ دیکھیں کہ کلنزنگ کے ریزرلٹ بھی کتنے زبردست ہیں اور سکن بہت اچھی نیٹ ہو گئی ہے اب میں لگا رہی ہوں جی اپنا میجیکل پالیشر جو کہ ہے لوینڈر پالیشر یا اس کو پرپل پالیشر بھی بولتے ہیں اکثر پالرز میں بھی پرپل پالیشر کیا جاتا ہے اچھا جی مون ٹچ جو ہے نا وہ پالرز کی تمام آئٹمز کو ڈیل کرتا ہے آپ ان سے ہول سیل پہ تمام چیزیں لے سکتے ہیں اب جی پالیشر لگنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً ٹونٹی مینٹ اپنے فیس پہ رہنے دینے وہ کام ہو گیا اب نیکس پالیشر پہ آ جاتے ہیں جو کہ ہے منٹ پالیشر منٹ پالیشر سپیسیفیکلی بنایا گیا ہے جی سودنگ ایفیکٹس کے لیے جن کی سکن سان ریز کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی ہوتی ہے یا پھر ایکسٹرا سینسٹیو ہوتی ہے یا پھر بہت زیادہ پیمپلز وادی سکن ہوتی ہے یا پھر ایکنی پرون سکن کہلیں ہوتی ہے اس پہ آپ یہ پالیشر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو لائٹن اپ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو سودنگ اور کولنگ ایفیکٹ بھی دے گا اچھا یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم وائٹنگ پاورڈر نہیں ڈالیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ وال ہے میری موڈل کے ہاتھ پہ اور بہت ڈارک والے تو میں نے پالیشر لگا دیا تھا اب یہاں پہ جو پالیشر میں نے پہلے لگایا تھا لوینڈر پالیشر اس کو میں ریموو کر رہی ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ موڈل کی سکن کتنی نیٹ اور کلین ہو گئی ہے میں واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی واش کرنے کے بعد ریزلٹ ہیں اس کے بعد جی سودنگ لوشن تھوڑا سا میں نے لیا ہے اور اس کو سکن میں اچھے طریقے سے پینٹریٹ کر دیا ہے تاکہ اگر سکن پہ کوئی اچھنگ ہے یا پھر کوئی ریشز ہو گئے ہیں تو وہ تھوڑے مینیج ہو جائیں تو سودنگ لوشن لگا دینا چاہیے اور اس کے بعد آپ نیکس ٹیپ بھی کوئی کر سکتے ہیں آپ ماسک لگانا چاہیے یہ جی آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں لوینڈر پالیشر کے جو کہ بہت ہی زبردست ہے موڈل کی بھی فور سکن بھی آپ نے دیکھی تھی بہت ڈل سکن تھی موڈل کی اور اب کتنی فریش اور شائنی ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے دوسرا پالیشر جو میں نے یوز کیا تھا وہ تھا جی منٹ پالیشر اور اس کا ریزلٹ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا اس نے سکن کو لائٹن اپ کیا اور بالوں کو براؤن کر دیا ڈارک والے بال تھے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جلوں کہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ وائٹامین ای اور گولڈ پالیشر شیئر کیا تھا اس کی ویڈیو آپ لوگ لازمی دیکھئے گا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور تمام فلیورز جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں چار فلیورز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں باقی چار بھی انشاءاللہ کروں گی تو اس کے لیے ویٹ کیجئے گا اگر یہ پالیشرز آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے نمبر میں نے منشن کر دیا ہے لازمی جا کے ٹرائے کیجئے گا موڈل کی سکن دیکھیں کتنی گلوک آ رہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ